جنہ کے پاکستان میں آج تعلیم یافتہ خواتین ہر شعبہ زندگی میں نمائی کردار ادا کرتے ہوئے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں آج ہم آپ کو ایسی ہی باہمت پاکستانی خواتین کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے افواج پاکستان کے لئے خدمات انجام دیں اور عالی عہدوں پر فائز ہوں اس فرس میں سب سے پہلے لیڈی جنرل شاہدہ ملک کا نام آتا ہے جو کہ ٹو سٹار جنرل ولی شاہدہ کا تعلق کراچی ستھا لیکن انہوں نے ایم بی بی ایس کے ڈگری لاہور کے فاطمہ جنہ میڈیکل کالیج سے حاصل کی انہوں نے ستر کے اشنے میں پاکستان آرمی کی میڈیکل کور میں شمولیت اختیار کی وہ ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنسز کی سربراہ بھی بنیں سن دوہزار دو میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے شاہدہ ملک کے کاندھوں پر میجر جنرل کے ستارے لگائے تھے شاہدہ بادشاہ دوسری خوش قسمت پاکستانی خاتون ہے جو کہ پاک فوج میں میجر جنرل کے عہدے پر پہنچی شاہدہ بادشاہ کا تعلق پشاور سے ہے اور انہوں نے خیبر میڈیکل کالیج سے سن انیس سو ستتر میں ایم بی بی ایس کے امتحان پاس کر کے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی ان کے والد بھی پاک فوج میں میجر جنرل تھے ایک گھر میں باپ اور بیٹی کا میجر جنرل ہونا خاندان سمیت پورے علاقے اور ملک کے لیے اعزاز کیوا تھے انہیں آرمی میڈیکل کالیج کی پہلی کمانڈنٹ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے شاہدہ بادشاہ کو بہترین خدمات پر حلال امتحان بھی عطا کیا گیا یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ پاک فوج میں عالی عہدے پر پہنچنے والی تیسری خاتون فوجی افسر کا نام بھی شاہدہ ہے شاہدہ اکرم بھرگڑی بھی کسی سے کم نہیں جنہوں نے پاک فوج میں شمولیت حاصل کی اور آج وہ لیٹنین کرنل کے عہدے پر کام کر رہی ہیں ان کا تعلق بھی میڈیکل کور سے ہے کرنل شاہدہ اکرم بھرگڑی کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ صوبہ ایسن کی پہلی خاتون ہے جو پاک فوج میں افیسہ بنی نگار جوہر وہ چوتھی خوش قسمت خاتون تھی جو میڈر جنرل بنی وہ پاک فوج کے ان پچیس خوش قسمت برگیڈیوں میں سے ایک تھی ان کو آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے حکم پر ترقی دے کر میڈر جنرل کے رینگ دئے گئے میڈر جنرل نگار کا تعلق خبر پختونخہ کے علاقے سوابی سے ہے ان کے والد صاحب کرنل قدیر بھی آئے ایس آئی کے لئے خدمات انجام دے چکے ہیں نگار کے والدین تیس سال قبل ایک کار حادثے میں جان کی بازی ہار گئے تھے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چاہیں کہ ان باہمت خواتین نے تو اپنے مصبت اور تعمیری کردار سے ملک کا نام روشن کیا لیکن خواتین کے لئے افواج پاکستان کے دروازے کھولنے کا کریڈٹ محترمہ رانہ لیاقت علی خان کو جاتا ہے جو پاکستان کی پہلی خاتونیں اول تھیں اور وزیراعظم لیاقت علی خان کی اہلیت تھیں انہوں نے سن 1969 میں ویمن نیشنل گارڈ کی بنیاد رکھی جسے فوجی تربیت بھی دی گئے پاکستانی خواتین پر افواج پاکستان کے دروازے محترمہ رانہ لیاقت کے تفیل ہی کھولے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا